موسیقی 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 مکی سورت دو رقوات فوٹی سکس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی نائنٹ نمبر پر آنے والی سورت وجہ تسمیہ بلکل پہلی ہی لفظ پہلی ہی آیت میں ونازیعات اللہ نے قسم کھائی ہے حضرت عبداللہ بن عباس وزی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت سورہ نبع ما یتسعلون کے بعد ساتھ ہی فوری طور پر نازل ہوئی گویا ایک سیکنس میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سورتوں کا سلسلہ جو ہے وہ نازل فرمایا اگر موضوع دیکھیں تو موضوع پچھلی سورتوں سے ملتا جلتا فکر آخرت قیامت کا اس بات اور پوچھنے والوں نے یہ سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو اس پر جواب کہ قیامت کے کب آنے کی فکر نہ کرو قیامت کے کب آنے کی فکر اور اس کی کورہ تو ٹو میں نہ رہو قیامت آئے گی تو ہوگا کیا اس کی فکر ہو اور اس کی تیاری کرو اور یہی اکل و دانش کا تقاضہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَتِ عَرْقًا عَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَ الرَّادِفَ قُلُوبُنْ يَوْمَ عِزِمْ وَاجِفَةٌ عَبْصُارُهَ خَوْشِعَ وَالنَّازِعَاتِ اللہ نے پھر ایک دفعہ قسم کھا کر قرآن کی صورت کا آغاز کیا ابھی پچھلی یہ صورت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالی تیس میں سپارے اُنہ تیس میں سپارے کی کچھ آیات کچھ صورتوں کے آغاز میں قسم کھائیں گے حکمت مسلحت وجہ ہم پیچھے دہر آ چکے ہیں یہاں قسم کھائی چاہا رہی ہے پانچ عمل کرنے والے فرشتوں کی فرشتوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں ہم کی کچھ سرگرمیاں بتائی جا رہی ہیں اور فرشتہ اللہ کی ایک پسندیدہ ایک مقرب ناری مخلوق محسومن الخطہ یا فالون ما یومرون کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اپنی اس بڑی ہی مقرب اپنی ایک پسندیدہ اپنی قابل اعتماد خطاؤں سے پاک فرما بردار عبادت گزار تسبیح کرنے والی مخلوق کی کچھ رویے کچھ عمل کچھ سرگرمیاں اور کچھ صفات قد تذکرہ کر کے ان کی قسم کھا رہے ہیں مقصد کیا ہے یہ بتانا کہ یہ فرشتے میری ایک بڑی پسندیدہ مخلوق ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں یہ رویے رکھتے ہیں ان صفات کے حامل ہیں اے قاری قرآن تم بھی ان کو سیکھو ان کا پیغام مانو اور ان طریقوں اور ان رویوں پر عمل اور ان صفات کے حامل بن جاؤ ہواوں کے قسم کھائے گئی تھی ہوایں بھی مونس ہیں فرشتے الملائکہ ویسے بھی گولتا درماتیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ ملائکہ کیا ہیں فرشتے مونس ہیں تو لہذا جو ساری کی ساری صفتیں ہیں وہ بھی مونس ہی کسی کے میں وَالنَّازِعَات وَالنَّاشِطَعَات وَالصَّابِحَات فَالصَّابِقَات فَالْمُدَبِّرَات ساری صفات جو ہیں وہ مونس ہی کسی کے میں آ رہی ہیں یہ پانچوں کی پانچوں صفات مفسرین صحابہ تابعین وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس مسروق سعید بن جبیر ربو سوالے سوڈی سب کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہی ہیں تو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کہ ان کی پانچ صفات بتائیں پہلی صفت وَنَّازِعَاتِ عَرَكَن نازیعات کا روٹ وڑھ ہے نونزاعین نزاع کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینا کسی چیز کو سختی سے کچھ حد تک جبر سے اور ایک قراحت کی کیفیت میں کھینچ کر اکھاڑ کے باہر لیانا قسم ہے کھینچنے والیوں کی جو کیسے کھینچتے ہیں غرکن غرک ہو کے ڈوب کے کھینچتے ہیں وَنَّازِعَتَ عَرَكَن اور کیسے نکالتے ہیں نکالنے کی ایک کیفیت تو ان کی یہ ہے کہ کھینچ کے نکالتے ہیں اور ڈوب کے غرک ہو کے کسی چیز کو باہر نکالتے ہیں اور دوسرا کیسے کرتے ہیں بند کھولنے والے بند جوڑ لنگس ڈھکنوں کو کھول کر کسی چیز کو نکالنے والے کیونکہ وہ آرام سے نکالتے ہیں اور وہ سختی سے نکال رہے ہیں اس میں نرمی ہے اس میں شدت ہے وَسَّابِحَاتِ سَبْحَن سین بَاہَا پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں تسبیح کا مطلب ایک تو ہوتا ہے بزرگی بیان کرنا پاکی بڑائی بیان کرنا شان عظمت بیان کرنا جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں اور سَبْحَا کا مطلب چلدی چلدی سے اطاعت کرنا فرما برداری میں اطاعت میں حکم ماننے میں تیزی کرنا سُبْک رفتاری سے اطاعت کرنا تیزی تیزی سے فرما برداری کرنا اور سین بَاہَا سَبْحَا کا مطلب ہے چلدی چلدی سے تیرتے پھرنا تیزی تیزی سے اڑتے جانا تو قسم اللہ نے کھائی ان فرشتوں کی جو تیزی سے اڑتے پھرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے دوڑ دوپ کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی باقی بڑائی شان عظمت بزرگی بیان کرتے ہیں فَسَّا بَقَوْتِ سَبْقَن سین بَاہَا آگے بڑھ جانا سبقت لے جاتے ہیں بڑھ بڑھ کے دوڑ دوڑ کے آگے چڑھ چڑھ کے سبقت لے جاتے ہیں اور معاملات کی تطویر کرتے ہیں وَنَّا سِعَاتِ غَرْكَن پرشتوں کی کونسی صفت ہے ہمیں مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے مراد ملک الموت ہے اور یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی صفت ہے ہم نے کل بھی حدیث میں سنا اور ہم نے دیکھا بخاری کی حدیث میں حضرت برہ بن نازف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام میں فرمائے کہ جب ایک موت قافر کی موت کا وقت ہوتا ہے تو قبیش اکلوں والے حیبتنا کالے سیاں چہروں والے گندہ بدبودا ٹاٹ لانے والے وہ فرشتیں آتے ہیں اور ملک الموت اس میت کے سرحانے بیٹھ کر اس سے اللہ کے غزب اور اس کی ناراضگی کی خبر دیتا ہے اور پھر وہ روح جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے اور حدیث میں اور قرآن میں ہم نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں یادربون علی وجوہ وعدبارہ وہ وہ ضربے لگاتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کے پہلوں اور ان کی پیٹھوں پر تو یہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب روح جسم سے چپک جاتی ہے اللہ کے غزب اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ اس کی سزا کا تذکرہ سنکے اللہ کی ملاقات کی خواہش نہیں آتی دنیا کے ساتھ چپک جانے والی پھر دنیا کی زندگی اور دنیا کی جسم کے ساتھ چپک کے رہ جاتی ہے تو پھر یہ فرشتے ڈوب کر اس روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں اور کھل ہم نے دیکھا تھا حدیث نے بتایا تھا کہ جیسے گیلی روحی خاردار جھاڑیوں میں چپک جاتی ہے ویسے اس کو نکالا جاتا ہے ویسے یہ ملک الموت اس قافر کی روح جو جسم سے چپک جاتی ہے لپٹ جاتی ہے اس کو ڈوب کے غرق ہو کے نکالتے ہیں آگے چلنے سے پہلے یہ احساس قافر کی جان کنی اس کے اس کے جسم کو روح سے الگ کرنے کے مرحلے کی سختی کا احساس دیکھیں آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ جسم کا جو ایک ایک سیل ہے ہمارے ساری بوڈی کے اندر جو سب سے چھوٹا کامپننٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں خلیا سیل اور ہماری بوڈی بہت سے کروڑوں 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 سیل سے ملکے بنی ہے نا اور ایک ایک سیل خالی آنکھ سے نظر نہیں آتا میکروسکوپ سے نظر آتا ہے چھوٹے 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 پیکٹس ہیں بندلز ہیں کروڑ ہا سیلز ملکے ہماری بوڈی بناتے ہیں بلینز ان بلینز ان ٹریلینز ان ٹریلینز آف سیل اور ہر سیل ہر خلیا زندہ ہے لیونگ ہے ہر سیل لیونگ ہے ہر سیل کے اندر پھر کیا ہے روح ہے از اٹس ہر سیل میں سے روح کا نکلنا کتنا مشکل کام ہے اللہ یہ کہ وہ بے ازن اللہ آسانی سے نکل جائے لیکن اگر وہ ویسے بھی چپک ہی گئی ویسے بھی نکلنا کتنا مشکل ہے کہ ایک سیل میں سے وہ کھاڑ کے نکلنا لیکن اگر وہ ان سارے سیلز کے ساتھ وہ روح چپک بھی گئی پھر کتنا مشکل ہوگا استغفرالہ رب اللہ وہ روح ایک ایک جسم کے خلیے کے ساتھ چپک گئی تو یہی کہاں جا رہا ہے کہ پھر وہ فرشتے اس کو ڈوب کے جسم کے اندر ڈوب کے اس کو خلیوں سے کھینچ کے نکالیں تو اللہ نے قسم کھائی اور ان فرما بردار فرشتوں کی جو اللہ کے حکم پہ وہ وقت جب عزیز رو رہے ہوتے ہیں بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں جوان بچے کی رخصتی کا وقت ہے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں دوائیاں لائف سیونگ ڈراغ مشین وینٹلیٹرز لگیاں لیکن اللہ نے قسم کھالی وہ فرشتے جو اس مشکل وقت میں روح کو ڈوب کے نکالتے ہیں میں ان کی قسم کھاتا ہوں میرے کتنے اطاعت گزارے میرے کتنے فرما بردار میری اطاعت میں کتنے کتنے مشکل مرحلے سر انجام دیتے ہیں وَنَّا شِطَاتِ نشتن نونشین توا کا مطلب بند جوڑ لنکس کونٹیکٹس کو کھول کے ڈھیلا کر دینا انسکریو کر دینا وَنَّا شِطَاتِ نشتن اللہ نے قسم کھائی وہ جو بند جوڑ ڈھیلے کرتے ہیں کھولنا ڈھیلا کرنا تفسیر بتاتی کہ اس سے مراد کون ہے اس سے وہ مراد فرشتے ہیں ملک الموت جو مومن کی جان کنی کے وقت آتا ہے حدیث سے پتا چلتے ہیں کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو خوبصورت روشن سورج جتے چمکدار سفید چہروں والے ایک جنت کا ریشمی قفن لے کر جنت کی خوشبوں میں رچہ بسا قفن لے کر آتے ہیں حدے نگاہ تک دور بیٹھتے ہیں ملک الموت سرحانے آتا ہے اور کہتا ہے نکل اپنے رب کی رضا اور ملاقات کے لئے سلام علیکم مدخل الجنت جنت میں داخل ہو جا روح کیسے نکلتی ہے کل آپ نے بخاری کی حدیث حضرت براہ بن ناظب رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے پڑھی تھی کہ روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے کسی مشک کا مو کھولا جائے تو پانی بہ جاتا ہے اور پھر ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ وہ وہ روح جو ہے وہ ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے کچھ دیر اس کے ہاتھ میں رہتی ہے اور پھر ہاتھ سے فسلتی ہے اور باقی کے فرشتے اس کو اس ریشم کے قفن میں جنت کے قفن میں خوشبودار خوشبوں کے موتر قفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ وہ فرشتے ہیں یہ نیک مومن شخص کی موت کے وقت کے فرشتے ہیں زابے ہاتھ اس سب ہن سے مراد کون سے فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں اس کی پاکی بڑائی وزرگی شان عظمت انہوں نے خود بھی کہا تھا نحنونو سب بھی ہو نحنونو سب بھی ہو بی حمدی کابا نقدسو اللہ ایک آدم منہنے کی کہہ سواتے ہیں ہم ہے نا ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں ہم تیری تقدیس پاکی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو یہ فرشتے ہیں کتنی پاکی کتنی تسبیح ہر وقت فرشتوں کی زبان پر اللہ کی تسبیح ہے اور پھر ہر وقت وہ تسبیح کرتے ہیں سجدہ ریس ہوتے ہیں کوئی چار انگلیوں کے برابر بالشت بھر جگہ تو آسمان میں ایسی نہیں ہے جو چھرک نہ رہی ہو جہاں پر کسی فرشتے کا سر جو ہے وہ سجدے میں نائے یہ ہیں وصابحات قسرت سے اللہ کی ہم دو سنا کرتے ہیں پاکی بڑائی تسبیح بیان کرتے ہیں سجدہ ریس ہو ہو کے اس کی بزرگی کا اطراف کرتے ہیں وصابحات فرشتوں کی ایک اور صفت کیا ہے کہ بڑی بڑی چلدی سے تیزی سے صبح رفتاری سے پرک رفتاری سے بھاگتے پھرتے ہیں توڑتے پھرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اللہ کا حکم زمین سے آسمان میں فرشتیں آرہے ہیں آسمان سے فرشتیں زمین میں آرہے ہیں کوئی ہواں کو کنٹرول کر رہا ہے کوئی بادلوں کو کنٹرول کر رہا ہے کوئی سمندر کو کنٹرول کر رہا ہے کوئی زمین کو کنٹرول کر رہا ہے کوئی رزق کو کنٹرول کر رہا ہے ایسا ہے نا یہ سارے فرشتے اور سارے کائنات کی معاملات اللہ کی بڑی تیزی سے اطاعت کرتے ہیں بڑی سبق چابق دستی سے سبق رفتاری سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں توڑتے پھرتے ہیں پوری کائنات میں اور سارے کائنات کے معاملات کی تدبیر کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں اللہ کے فرما برداری میں اللہ کے کائنات کے خدمت کو سر انجام دینے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم آتا ہے دوڑ دوڑ کے لپک لپک کے اپنی تصویحات میں اپنے سجدوں میں اپنی عبادتوں میں اپنی اطاعت میں اپنی خدمت میں اپنی فرما برداری میں سبقت لے جاتے ہیں فستا بے کل خیرات حکم تو اللہ نے انسان کو دیا لیکن وہ سابقاتی سبقن کا نمونہ فرشتوں کا دکھا دیا اصول کیا دیا جا رہا ہے یہ فرشتے ہیں میری ایک بڑی مقرب مخلوق ہے یہ کرتے ہیں تم بھی کیا کرو اے حضرت انسان اے حضرت انسان کیونکہ یومتر جفر راجفر قیامت آنے والی ہے قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے زمین ڈولنے والی ہے تو کیا کرو تم بھی اس زمین پر اس کے وجود کے مٹ جانے سے پہلے اس زمین پر غیر اسلامی نظاموں کو ڈوب کے نکال دو کھینچ کے نکال دو اپنے معاشرے میں اپنے برادری میں اپنے گھرانے میں اپنے محول میں ملک و ملت میں ہر غیر اسلامی نظام کا قلادہ جو انسان نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے ان طوقوں کو غیر اسلامی نظام و تاغوتی نظاموں کے طوقوں کو ڈوب کر کھینچ کے اتار دو انسان کو تاغوت کی غلامی سے نجات دے کے رحمان کی بندگی کا طریقہ رحمان کی غلامی کا طریقہ سکھا دو اپنے معاشرے اپنے بستی اپنے علاقوں کے بند جوڑ کھول دو وہ پرانے رسومات وہ پرانے طریقوں کے جوڑ کھول دو بند کھول دو ڈھیلی کر دو وہ بندشیں شرکیہ رسومات بیتتیں فسق فجور نافرمانیاں سرکشیاں یہ سارے کی ساری بندشوں کو کھول کے ڈھیلا کر کے یہ بیتتوں کو یہ شرکوں کو اکھاڑ کے ڈوب کے نکال دو دن کی تعاوت دن کی تبلیغ دن کی اشاعت میں تارتے پھرو ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرو تیسی سے کرو سبقت رفتاری سے کرو دورتے پھرو تیرتے پھرو اڑتے پھرو ابھی ہمیں اللہ نے بادل بنایا تھا کہاں تا بدلیاں بنو کہاں تا ہوائیں بنو اچھا بدلیاں بن گئی ہوائیں بن گئی اڑتی پھرو بھرانے رحمت برساتی پھرو ہوائیں بن جاؤ محول کو موتر کرتی پھرو اللہ کے قرآن کی آیات کی بارش کرتی پھرو ہر اللہ کی تسبیح کرو اللہ کی حمد و سنا کرو اس کے نظام کی بڑھائی کا اعلان کرو اس کے تعلیم کے نظام کے نفاظ کی بڑھائی کی عظمتوں کے ڈنگے بجاؤ اور ان ساری سرگرمیوں میں اپنی عبادات میں اپنی تسبیح میں اپنی تبلیغ میں اپنی دعوت میں اپنی اشاعت میں اپنی اطاعت میں اپنی فرما برداری میں ایک دوسرے سے سب قتل جانے والیاں بن جاؤ زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے اس زمین پر فَلْمُدَابِرَاتِ امرہ تدبیر نظام قانون اس کے حکمات کے مطابق نافذ کرنے والیاں بن جاؤ کیوں کریں اپنی ذات پر اپنے گھر پر اپنے معاشے پر اپنے محول پر فَلْمُدَابِرَاتِ امرہ اللہ کے معاملات کو کیوں نافذ کرو اللہ کے حکمات کی تدبیر کو نافذ کرنے کی کیوں تدبیر کرو اللہ کے نظام اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی تدبیریں کیوں کرو کیونکہ یہ زمین ہمیشہ نہیں رہے گی یہ زمین ایک دن ڈولنے لگے گی یہ زمین ایک دن لرزنے لگے گی اذا زلزلہ تلرز و زلزلہ لہا ایک زلزلہ آئے گا ایک ایک عالمگیر زلزلہ آئے گا اور یہ زمین ڈولنے لگے گی تو اس زمین کے ڈولنے سے پہلے اس عالمگیر زلزلے سے پہلے اس بڑی آفت سے پہلے اس دھماکے سے پہلے اس زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے نہ زیادہ غرقہ کرو نہ تشاہتی نشتہ کرو وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا کرو فَالصَّابِقَاتِ سَبْقَا کرو فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا کرو مجھے آپ کو پیغام دیا جارہے ہیں اپنے گھروں کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرو اپنے دلوں کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرو اپنے قوم امت کے اندر اسلام کی تعلیمات کو عام کر دو یہ ایک ہی زلزلہ نہیں ہوگا ایک زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور جھٹکا پڑے گا سور بھی ایک نہیں جھٹکا بھی ایک نہیں زلزلہ بھی ایک نہیں دھماکہ بھی ایک نہیں چیخ بھی ایک نہیں ہنگامہ بھی ایک نہیں اللہ خبر دے رہا ہے ایک جھٹکا آئے گا زور سے ہلام مارے گا جھٹکا ایک ہی جھڑکا ایک ہی زلزلہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اور جھڑکا پڑے گا ظاہرہ جب زلزلے آئیں گے زمین ڈولے گیا آسمان تو پہلے ہی پھٹ گیا آسمان تو پہلے ہی دروازے دروازے ہو گیا کیا حال ہو گا کچھ دل کچھ دل ہوں گے جو اس خوف سے کامپ رہے ہوں گے اللہ اس دن کے ہال سے بچا لینا اللہ اس دن کے ہال سے بچا لینا اللہ اس دن کے ہال کی فکر اتا فرما دے اللہ اس سے بچنے کی تیاری کی توفیق اتا فرما دے اللہ اس دن کے ہال کا تقویٰ اتا فرما دے نکاہیں اس دن سخمی ہوئی ہوگی کونسا دن ہے کافروں نے بھی کہنا ہے ہازا یومن اسر کونسا دن ہے نبی بن نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے کچھ نکاہیں کچھ دل کامپ رہے ہوں گے آج بے خوف ہیں حدیث کیا کہتی ہے جو دنیا میں خوف صدا ہو کر زندگی گزارے گا اللہ قیامت کے دنوں سے بے خوف کر دے گا قرآن بھی کہتا ہے نا ملا خوفون علیہ ملا خم یا خزنون اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا اللہ اس کو قیامت کے دن خوف صدا کرے گا یہی ہیں وہ دن دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارتے تھے مادر پدر ازاد شتر بے مخار قانون الہی نیکی گناہ حلال حرام جائز نجائز کے تصورات سے ازاد بے خوف ہو کے بے خوف ہو کے پہنتے تھے بے خوف ہو کے سجدے تھے بے خوف ہو کے اڑتے تھے اڑتے کیا تھے بے خوف ہو کے اڑتے ہی نہیں تھے خوشیوں میں بے خوف تھے غمیوں میں بے خوف تھے دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتے تھے اب اس دن اللہ خوف صدا کرے گا دل کانپیں گے نگاہیں جھکیں گی یہ خود نہیں جھکتے تھے تکبر کرتے تھے اس دن نگاہیں جھک جائے گی اس دن کی ندامت کا فائدہ ہوگا اس دن کی ندامت کا فائدہ نائے ندامت کا فائدہ تو آج تھا یہ لوگ کہتے ہیں کیا باقی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے کیا جب ہم بوکلی کوکلی بسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے ایک تو انسان کو اپنی ہڈیوں پر بڑا زوم ہے نا کیونکہ گوشت کو تو گلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ہڈیاں تو قبر میں نکلی ہوئی نظر آتی ہیں انسانوں کو قبریں کھو دی جاتی ہڈیاں موجود ہوتی ہیں لوگ ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہڈیاں سے بھی انسان بکھلی ہو جائیں گی تب اچھا کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے کھاٹے کی ہوگی اگر واقعی انسان کو زندہ کیا کیا تو یہ تو کھاٹے کی ہوگی حالانکہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی یا مائیں ڈانٹ ڈانٹ کے تھک جاتی ہیں دین کی دعوت دینے والے قرآن کی ڈانٹیں پہنچا پہنچا کے تھک جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک تو وہ ڈراتی بہت ہے نا ہم نے نہیں جانا ہم کی کلاس دراتی بہت ہے اس دن ایک ہی ڈانٹ ہوگی ایک ہی ڈانٹ ہوگی یکا یا کہاں نکلیں گے کھلے میدان میں حشر کھلے میدان میں کیوں ہوگا اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں باہر ہاں آتا ہے پیشے آتا بھی ساہرا چٹیل کھلا میدان اللہ قرآن میں کہتا ہے لا ترا فیہا عیوجہاں ولا لا ترا فیہا عمتوں ولا عیوجہاتو اس میں بل سلوٹ کوئی نہیں دیکھے گا حشر کے دن میدان میدانِ حشر میں بل سلوٹ سیدھی ہموار کیوں ہوگی بچہ ہے ایک تو ہمیں قرآن اور حدیث بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن قیامت کے دن کی زمین سیدھی ہوگی ہموار ہوگی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق اور بہت سے لوگ سیدھی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو حد نگاہ دور دور تک جاتی ہے اور پھر بل سلوٹ اونچ نیچ اس میں کیا امکان ہوتا ہے کوئی ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ جائے گا کوئی کسی نشیب میں کسی گھڑے میں بچ جائے گا کوئی کسی پہاڑ کے پیچھے گروہ چھپ جائے گا نا کوئی پہاڑ نہیں ہوگا کسی پہاڑی کسی چوٹی کسی گھاٹی کے پیچھے چھپ کے بچ نہیں سکو گے سیدھا میدان ہوگا سب سامنے ہوگے اور پھر ہمیں قرآن یہ بھی بتاتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ میدانِ خشر میدے کی سفید روٹی کی طرح ہوگا کہ جس کے اوپر زیرے کا اگر ایک دانہ سیاہ زیرے کا ایک دانہ بھی ہونا تو صاف نظر آتا ہے کبھی نمک پاری بنائے ہیں میں اس دن بنا رہی تھی تمہیں نمک پاروں کے لیے کہ واقعی کیسی سفرتست مثال ہے وہ کالے زیرے کے دانے ایسے اس میدے کی روٹی کے اوپر نظر آتے ہیں کالے گناہگار ڈھبوں والے لوگ ہیں نا وہ بھی ایسے ہائیلائٹ ہوں گے سفید روٹی کے اوپر سپاٹلیس روٹی کے اوپر سب لوگ کلیلی ہائیلائٹ ہوں گے بیکگراؤن جب وائٹ ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر آنے والے سب نظر آتے ہیں کیوں مقصد ہے یہ ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ کوئی نہیں چھپے گا کوئی نہیں بچے گا کوئی نگاہوں سے اور جل نہیں ہوگا اور پھر نگاہ اللہ کی نگاہ ساب ایک کھلے میدان میں ہوں گے اچھا مستقبل کی رودان اللہ کی سنت جاری ہے ماضی کا قصہ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے وادیت توہ مقدس میں پکارا تھا پھر ان کے پاس جا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طہا میں سورہ شعرہ میں سورہ نمل میں سورہ قصص میں پا کیا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنے اہلو خانہ کو لے کے واپس آ رہے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک انگارہ سے نظر آئے تھا وہ روشنی سی نظر آئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ توہ دیت توہ مقدس میں ہے اپنی جوتیاں اتار دے اور موسیٰ میں ہوں میں ہوں اللہ تیرا رب اور موسیٰ تو مجھے مان میری وحدانیت کو مان اور میرے لئے نماز پڑھ ہاں نا بنیادی سی باتیں اللہ نے بتائی تھی اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو تجھے حق سے منحرف کریں اور پھر اللہ نے یہ بیسک کانسپٹ آف ریلیجن دے کے لانچ کر کے کہا تھا جا اپنی ذمہ داری کا حساس ہو رہے ہیں ابھی تک مباہ سے جاری ہیں انتیس ماں سے پارا آگئے ہم کیسے کرائیں گے دورہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید نماز امر بالمعروف نہیں ان المنکر وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ الْمْجَا فیرون کے سامنے جا آپ نے تو اپنوں کو جا کے بستی میں سنانی ہے جا فیرون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا دعوت کس کو دینی ہے سرکشوں کو اس سے کہے کہ تو اس لئے تیار ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے جا فیرون کو کہے تو سرنڈر کرنا چاہتا ہے اپنی غلط باتیں چھوڑنا چاہتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے اور میں تیرے طرف تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کے خوف تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو دعوت کے تین اصول اور دعوت کے تین اجنڈے لوگوں کو تذکیہ کی طرف مائل کرنا لوگوں کو تذکیہ کی طرف مائل کرنا اچھے بننا چاہتے ہو نیک ہونا چاہتے ہو you want to be good you want to act good نیکیاں کرنا چاہتے ہو تذکیہ کی طرف مائل کرنا پھر اس کے بعد تذکیہ کی طرف اگر کوئی مائل ہونے پہ راضی ہے پھر تذکیہ کی طرف اس کی رہنمائی کرنا اس کو گائیڈ کرنا کیسے تذکیہ ہوگا آپ وضو کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں پھر اس کی تذکیہ کی طرف رہنمائی کرنا اور پھر رہنمائی کرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں کیسے رہیں گی اللہ کا خوف پیتا کرنا دعوت کے تین ابتدائی نکات اور اجنڈے تذکیہ کی طرف مائل کرنا مائل ہونے والے کی پھر رہنمائی کرنا تذکیہ کے لیے اور تذکیہ کا بہترین طریقہ خوف خدا پیتا کرنا پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ابتدائی سپاروں میں تذکیہ بھی کیا گیا رہنمائی بھی کی گئی اب اختتام میں کیا کیا جا رہا ہے اللہ کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرون کے پاس جا کر اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں مگر اس نے جھٹلا دیا اس نے نیمانا پھر چال بازیاں کرنے کیلئے پلٹا لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا میں تمہارا بڑا رب ہوں میرا نظام ہے یہ زمین میری ہے اس میں پالسی میری چلے گی اس میں لاز میرے چلیں گے اس میں حکومت میری چلے گی یہی تو اس کا تقبر تھا یہی تو اس کی فرونیت تھی آخر کاراللہ نے اسے آخرت و دنیا کے عزام میں پکڑ لیا در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لئے جو ڈری کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی وہ آخرت کے دلائل کتنے ڈیفرنٹ طریقوں سے بتا رہے ہیں اللہ نے مستقبل کی رودات بتائی کہ دیکھو ایک ایک جڑگی ہوگی پہلے زمین ڈولے گی لوگ خوفزدہ ہوں گے ایک جڑگی ہوگی سب آ جائیں گے سب کلے میدان میں ہوں گے اچھا ابھی نہیں لگتا تمہیں مستقبل کا نظارہ شاید ابھی اتنا خوفزدہ نہیں کر رہا تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہی ہوا اچھا جو نہیں مانتا تھا دیکھو فیرون فیرون کا کیا حال ہوا ابھی بھی لگتا سمجھ نہیں آئی اچھا بتاؤ وہ رب تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ بنانی سکے گا لو وہ جس نے آسمان بنا لیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بنانی سکتا اتنا complicated اتنا بڑا اتنا extensive اتنا colossal اتنا intricate آسمان آسمان جس میں سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں گیلیکسیز ہیں کہکش آئے ہیں ایک آتی ہے ایک جاتی ہے ایک ہوتے بھی ہیں دن کو نظر نہیں آتے سورج آ جاتا ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں سورج چلا جاتا ہے چاند ستارے نظر آتے ہیں کبھی دن کبھی رات کبھی اندھیرہ کبھی روشنی ایسا آسمان جو برپا کرتا ہے لو قبر میں سے تمہیں نہیں اٹھا سکے گا کیسے ریشنالٹی سے بات بتائی جا رہی ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی چھت رفع سمکہا فسواہا یہ آسمان تمہیں لگ رہا ہے صرف بنایا ہے نہیں یہ بنا کے اس نے اونچا کیا ہے گمبت کی شکل میں لائیا ہے کبھی ایک شامیان فٹ ہوتے ہوئے دیکھے یا کبھی چھت بنتے ہوئے دیکھے اللہ اکبر ہر کنسٹرکشن والا شخص اس بات کو جانتے ہیں اپنا گھر بھی جس دن بنتا ہے ڈگیں دیتے ہیں ایکسٹر ورک فورس آتی ہے مشینری آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی کرینیں آ جاتی ہیں چار پورے دو ہفتے پہلے چھت کے پڑھنے کی تیاری ہوتی ہے سریا باندھا جا رہا ہے پائپین ڈال رہی ہے تاریں ڈال رہی ہے پھر ورک فورس اور وہ ورک فورس زیادہ پیسے لیتی ہے چھت ڈالنے والی ٹیمی الگ ہوتی ہے صبح سے لے کر شام تک تھنڈے پانی چلتے ہیں دیکھوں کے کھانے چلتے ہیں چھت ڈال رہی ہے ایک کنال کی گھر کی چھت ڈالتی ہے مالک مکان سارا دن سر پہ رہتا ہے چھت ڈال رہی ہے یہ آج کل مارکیز یہ شادیاں ہوتی ہیں شامیانے شامیانہ سارے کا سارا آرینج کرنا اور بات اور شامیانے کو کھڑا کرنا ان بانسوں کی ٹیک کے ساتھ اور بات تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے تمہارے خیال ہے میں نے چھت ایسی بنا دی نہیں یہ تو میں نے چھت بنائی اکیلے میں نے اس کو انچا کیا اکیلے میں نے اس میں کمکمے سجائے اس کے نظام بدلے اور میں روز اس کی خیئیت کو بدلتا ہوں میں اکیلہ کرتا ہوں اور پھر یہ چھت میں نے صرف بنائی نہیں میں نے بہت انچی کیا کتنا دسٹنسہ زمین اور آسمان میں اور پھر کتنی لیئرز ہیں سم کہا سم کہا کا مطلب ہے کہ میں نے اس چھت کو میں نے بلند کیا ہے اور اس چھت کو میں نے ہمبار کیا اور اس چھت کو میں نے موٹا دو بیز اور تھک کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اللہ نے آسمان کی سات لیئرز بنائی ہیں ان میں سے ایک لیئر کیا ہے اوزون لیئر ہے تو اللہ فرما رہے ہیں تمہیں تو صرف لگتا ہے کہ چھت بنائی ہے اکیلے نے بنائی ہے ایک دس مرلے کے چار کمروں کی چھت تم سے اکیلے بنتی نہیں میں نے اتنی بڑی کائنات کی چھت اکیلے بنا دی ہے روز بدلتا ہوں اس چھت کو میں نے خوب موچا اٹھایا ہے پھر میں نے اس کا توازن قائم کی ہے اس کی رات تھاں کی ہے اس کا دن نکالا ہے اچھا اس کے بعد زمین کو بچھایا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا ہے اس پہاڑ میں اور پہاڑ اس میں گاڑ دی ہیں سامان عزیزت کے طور پر تمہارے لیے اور تمہاری مویشیوں کے لیے بتاؤ ایسے زمین آسمان ایسے پہاڑ ایسے سورج چاند ستارے جو میں نے تن تنہا اکیلے بنائے ہیں اکیلے جمع کرلوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا کیسے شفٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ انسان کو اس کا جسم کائنات پاسٹ فیوچر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بھی تمہیں میں نے بتایا تھا کیا ہوگا پھر سارا کچھ گھومانے کے بعد اللہ پھر رودان اب کچھ سمجھ آگئی ہوگی اب دیکھو اب کیا ہوگا جس دن وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا اس روز انسان اپنا ساب کی آدھرہ سامنے پائے گا ساب کی آدھرہ وہ سامنے پائے گا جو اس نے جوانی میں کیا وہ بھی جانے گا جو اس نے پہنا وہ بھی جانے گا جس نے بولا وہ بھی سامنے آئے گا اللہ قرآن میں فرماتا جو ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا اللہ کے بڑے خزیار باش پرشتے اس کو اچکنے کے لئے موجود سب کچھ دیکھ لے وہ جو اپنے گھر کے پوشیدہ کونے میں کرتا تھا وہ جو چوگلیاں عقیبتیں کرتا تھا سب کچھ کی آدھرا یاد کرے گا ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزق کھول کے رکھ دی جائے گی میدان خشر کے نظارے اللہ نے ان صورتوں کے اندر ایس سے دکھائے ہیں جہنم کو بھی میدان خشر کے قریب لائے جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو جہنم کی ستر ہزار باگے ہوں گی ستر ہزار باگے ہوں گی اور ایک ایک بار کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوں گے کہ اس کو گھسیڑ کے میدان خشر کے پاس لائے جائے گا میدان خشر کے لوگ اس جہنم کو چنگھارتے ہوئے دھارتے ہوئے اور جہنمیوں اور اللہ کے نافرما بداروں کا نام لے لے کر پکارتے ہوئے دکھیں گے بارزت الجحیم بارزا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو پہلے پردے میں تھی جو پہلے پوشیدہ تھی جو پہلے چھپی ہوئی تھی اس کا سامنے آ جانا اللہ نے تو وہاں دکھائی ہے لیکن ابھی تو جہنم پردے میں ہے نا تو ہم کہتے ہیں میری زندگی جہنم بن گئی یہ کہا جہنم بنی جہنم تو اصل وہ جہنم ہے ابھی جہنم پردے میں آیا آنکھوں سے نظر نہیں آتی حقیقت نظر نہیں آتی آیا نہیں ہے کچھ نظر نہیں آرہ کس سے کہانیاں پڑھ رہے لیکن اس دن وہ سامنے لا دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی کس کے سرکشی کی اصل متا کون ہے اللہ جس نے اللہ کی نا فرمانی کی اور کیا دنیا کی زندگی کو ترجی دی تو اس کا ٹھکانہ ہے صرف ایمان نہیں ترجیحات بھی نجات کا ذریعہ ترجیحات بھی بدلنی ہے صرف ایمان صرف ایمان نجات کا ذریعہ نئی ہے جہنم میں جہنم میں دالے جانا ترجیحات کی بنیاد پر پر ہوگا صاحب ایمان بھی اگر اپنی ترجیح درست نہیں کرے گا اپنی پریورٹیز اور اپنی پریفرنسز کو درست نہیں کرے گا تو اس کے لئے بھی جہنم ہے ترجیحات کو درست کرنا ضروری اللہ نے فرمایا تم تو دنیا کو ترجیح دیتے آج ترجیح کیا ہیں آج انسان نے اللہ جہنم میں بتا رہے کہ جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا ترجیح دے رہے کے نہیں دنیا کے گھروں کو ترجیح دیتے دنیا کے گھروں کو جنت بنانے کے چکر میں دنیا کے گھروں کے لئے بھولی گئے بھولی گئے جنت کے گھر تو یہ بطن بھول گئے جو ایک اینٹ شاندی کی تھی جس میں موتی جڑے وے تھے ایک سرخ ایک سبز ایک زمرت کا ایک مرچان کا ایک وقت مشکی خوشبوتی ہوگی وہ گھر بھول گیا وہ جنت کا محل ترجی ہی نہیں رہا یہ دنیا کا گھر ترجی بن گیا ترجی ہاتھ فرق ہیں آج دنیا کے لباس ترجی ہیں آج دنیا کے لباس کو سجانے بنانے سوانے اور پھر بنانے سوانے کے بعد دکھانا ترجی ہے پھر ترجی ہے یہ بھولی گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جہنم کے لباس ان کے لئے کاٹے جا چکے ہیں وہ دیبا وہ اطلس وہ ریشم وہ خریر وہ استبرک وہ فیبرک وہ کلرز جن کا نام اللہ نے وہ ترجی نہ رہے دنیا کے زیورات ناکس ردی ناکارہ بہترین بہترین گولڈ سمیٹ بھی جس میں کھوٹ ڈال دیتا ہے بہترین سے بہترین سنار جب واپس دینے لگتا تو خپٹ نکال لیتا ہے وہ ناکس وہ ردی جب ایسے بھی رخصہ ہوتے میری تجوری میں رہ جائے گا میری ڈرانز میں رہ جائے گا وہ ترجی بن گئے وہ وزو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنائے جائیں گے وہ بیڑیاں بھول گئیں وہ آگ کے توق بھول گئے وہ آگ کی ہت کے ڑیاں بھول گئیں ترجی ہاتھ بدل گئیں دنیا کے پھل ترجی بن گئے وہ مٹکوں جتنے بڑے بیر وہ گھڑوں جتنی بڑی کھجوریں جو مکھن اور ملائی سے نرم اور شخد سے زیادہ میٹی ہیں وہ بھول گئیں وہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجی دی یہاں کی محفلوں کو یہاں کے کھانے کو یہاں کے پینے کو یہاں کے لباس کو یہاں کے گھروں کو ترجی دی تو ازرک اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا نماز میں کھڑی ہوتی ہیں اپنے اوپر یہ احساس داری کیا کریں ہر نماز پر کھڑی ہوتی ہیں تو اپنے اوپر یہ احساس داری کیا کریں آج میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں آج تو اپنے باؤں میں اسی طرح میں اپنے رب کے حضور بھی ایک دن حاضر کی جانے والی ہوں اسی طرح میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں 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 آج تو اسے ملاقات کر رہی ہوں آج تو بول رہی ہوں حق بول رہی ہوں یاد رکھیں اس دن بھی مجھے حق بولنے کی توفیق دے اللہ مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں جب کھڑی ہوں گی تو پہلے سوال کا جواب کیسے دوں گی کیا ہے جواب نماز اللہ کے حضور کھڑے ہو کا ڈر نے اپنے ڈر سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا خود بھی نماز پڑھتے اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھتے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسی لئے اپنی جوانی میں کابو میں رہتا ہے اسی لئے اپنی عمر کابو میں گزار تا ہے اسی لئے مال حلال کماتا ہے اسی لئے مال اللہ کی حدود اور جائز چیزوں پر خرج کرتا ہے وہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور ڈر کے اس نے کیا کیا اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیا جیسے اس کا دل کہتا تھا پہنو وہ نہیں پہنتا تھا وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا جیسا اس کا دل کہتا تھا کھاؤ ویسا نہیں کھاتا تھا اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا جیسا اس کا مرضی آتی تھی جیسا وہ انجوائے کرتا تھا بول کے ویسے نہیں بولتا تھا اس کے اللہ کے حضور اپنی زبان کی گواہی کا خوف آجاتا تھا وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھتا تھا جنت اس کا ٹھکان نہ ہوگی اللہ اپنے نفس کو خدا بنانے والے بدبخت نہ بن جائیں اللہ اپنی نفس کی عبادت کرنے والے تاغوت کی پیروی کرنے والے بد قسمت نہ بن جائیں اللہ اپنی عبادت سکھا اپنی بندگی سکھا اللہ عبادت میں حسن عطاف فرما نظارہ دکھایا پھر اللہ نے فرما یہ لوگ تم سے پوچھتے آخر وقت قیامت آئے گی کب تمہارا کیا کام کہ تم اس کا وقت پوچھو تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ اس کا رکھے جس روز جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اس دن کی وحشت اس دن کی گھبرہت وہ جہنم جو سامنے ہوگی کیا لگے گا انہیں لگے گا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس کو ہم نے ترجی بنا رکھا ہے جس کے گھروں کو ہم ایسے سجاتے وہ دنیا کی زندگی وہ ایسی لگے گی کہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر ٹھہر رہے ہیں اللہ دنیا کی زندگی کی دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا احساس بتا فرما دے اللہ اس دنیا کی زندگی کے عارضی ہونے اس کے ناکس ہونے کی اللہ ہاتھ کو درست کرنے والا بنا دے اللہ آخرت کو ترجی دینے کی توفیق اتا فرما دے اللہ آخرت کا غم دلوں میں بسا دے اللہ آخرت کی فکر نفسوں کو لگا دے اللہ آخرت کا خوف اتا فرما دے اللہ ملاقات کا تقوی اتا فرما دے اللہ ہمینی اصالو خدا والتکا والغنا والأفاف اللہ آتی نفسی تقواها اللہ آتی نفسی تقواها اللہ آتی نفسی تقواها اللہ رحمت کارجو فلا تکلنی الان نفسی من طرف عین واسلح لشأن كله لا الہ الا انت سبحان اللہ و بحمد نشهد وال لا الہ انت نستغفر سبحان ربک رب عز ام یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین